السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ وموالہ اما بعد معصد حاضرین سی بخاری کی ایک حدیث آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے حدیث نمبر چار سو ستر پہلے حدیث دیکھتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کئی بار آپ نے سنا ہوگا حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کنت قائمًا فی المسزیدی میں مسزید میں کھڑا ہوا تھا فحصابانی رجولن کہ کسی نے مجھے کنکر پھیک کر مارا فَإِذَا بِعُمَا رَبْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عن تو میں نے پلٹ کر دیکھا کہ کس نے مجھے کنکر پھیک کر مارا ہے تو میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کا دور تھا وہ خلیفہ تھے امیر المومنین تھے ذمہ دار تھے تو جب میں نے ان کی طرف پلٹ کر دیکھا تو انہوں نے مجھے بلایا اور جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ دو آدمی مسزید میں بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ کہتے ہیں میں گیا میں نے ان دونوں آدمیوں کو بلایا وہ دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے انہوں نے پوچھا مِنْ اَيْنَا أَنْتُمَا تم دونوں کہاں کے ہو یا اسی روایت کے اندر ہے پوچھا مَنْ اَنْتُمَا تم دونوں کون ہو یعنی یہاں کے تو نہیں لگتے ہو تو کہاں کے ہو کہاں سے آئے ہو کون ہو تو ان دونوں نے کہا مِنْ اَهْلِ طَائِف ہم طائف سے ہیں یا ہم طائف والے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْبَالَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا اگر تم دونوں مدینہ کے ہوتے یعنی اس شہر کے ہوتے تو میں تم دونوں کو کوڑے مارتا تکلیف دیتا کیوں؟ ترفعانی اصواتکوما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسجد نبیوی میں بیٹے ہو اور زور زور سے باتیں کر رہے ہو تمہاری آواز بلند ہو رہی ہے تمہاری اتنی ہمت اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تم دونوں کو بہت مارتا بہت تکلیف دیتا یہ حدیثیں پورا واقعہ ہیں جو صحیح بخاری کے حدیث نمبر چار سو ستر کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ میں رہا اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں ہمارے سمجھنے کے پہلی بات جو آپ سب نے سمجھا کہ مسجد کے اندر ہماری آواز بلند نہیں ہونا چاہیے یہ مسجد کا احترام یہ مسجد کا عدب یہ مسجد کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ہم مسجد کا مکمل خیال رکھیں اور مسجد کے اندر اپنی آواز کو بلند نہ کریں چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں ایسا بندہ مجرم ہے اور ایسا بندہ سزا کا مجرم ہے وہ دونوں صرف اس لیے بچ گئے کیونکہ وہ دونوں مدینہ کے مہمان تھے وہ طائف کے تھے اور طائف مدینہ سے تقریباً چار سو کلومیٹر دور ہے تقریباً چار سو کلومیٹر وہ دونوں مہمان تھے اگر مہمان نہ ہوتے تو فرمایا لا اوجاعت رکما میں تم دونوں کو مارتا آج ہمارے ہاں دیکھیں ذرا ذرا سی بات پر ایسی کیوں بند ہے پنکھے کا بٹن کیوں بند ہے گرمی لگ رہی ہے ایسا ہونا چاہیے آوازیں بلند ہو جاتی چیخ پکار ہو جاتا ہے اور باقاعدہ جو ہے ذمہ داروں کو یا یہاں کے لوگوں کو یا کسی بھی مسجد کا معاملہ ہو آپ دیکھیں کہ جھگڑے ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر وہ بھی مسجد میں ہم مسجد سے محبت کرتے لیکن مسجد کا عدب اور احترام ہمارے ہاں نہیں ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا تو ایسے لوگوں کو بہت کوڑے مارے جاتے ہیں جو ذرا ذرا سی بات پر مسجد کے اندر اپنی آواز کو بلند کر اور وہ دونوں خیر القرون کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے انسان تھے ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے ہوں گے کہ بھائی جھگڑا چل رہا ہو یا لڑائیاں ہو رہی ہو آپس میں کچھ بات کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی دینی بات ہو ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی بات ہو لیکن ہماری طرح آواز ان کی بہت زیادہ اوچی نہیں رہی ہوگی اور مسجد نبی کتنی لمبی چوڑی تھی مسئلہ کوئی بھی ہو ہماری آواز مسجد کے اندر بلند نہیں ہونا چاہیے یہ پہلی بات ہے دوسری بات کہ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار تھے خلیفہ تھے امیر المومنین تھے اور ذمہ دار ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ تمام تر معاملات میں تمام تر معاملات پر وہ اپنی نگاہ رکھتا ہے پہلی بات تو دیکھیں کہ مسجد میں ایک غلط کام ہو رہا تھا نوٹس کیا ایک پہلی بات دوسری بات کہ ان دونوں کو بلا کر معاملے کا پورا مسئلہ جو تھا اس کو پوچھا اور اس کو دریافت کیا کہ بھئی کیا بات ہے کہاں سے ہو کون ہو تو پہلے پورے معاملے کی تفتیش کرنا چاہیے ہو سکتا ہے بھئی کوئی اگر اوچھی آواز میں بول رہا تو اس کو معلوم نہ ہو یا اور کوئی بات ہو تیسری بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار ایسے تھے کہ ان دونوں کو جب دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ دونوں مدینہ کے نہیں ہیں یہ دونوں مدینہ کے یعنی ہمارے علاقے کے نہیں ہیں یہ ذمہ دار ایسے ہی ہوتا ہے کیوں وہ اپنی جو ذمہ داری میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں ان تمام لوگوں پر نگاہ ہوتی ہے اور آج ہمارے ہاں دیکھیں پیرنٹس کو ماں باپ کو یہ تک پتا نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ گھر میں کبارہ کب جارا ٹائمنگ کیا ہے اس کے پندے لکھنے کی ٹوشن کی یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پہچھا رہا ہے ذمہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے جنگ تبوک کا موقع ہے ہزاروں ہزار کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں ایک صحابی غائب ہے قعب بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا کئی بار پوچھا قعب نظر نہیں آتے قعب کا کیا معاملہ ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے ذمہ دار ایسے ہی ہوا کرتا ہے اپنے تمام لوگوں کو وہ پہچانتا ہے تمام لوگوں کے تعلق سے اس کی نگاہ ہوتی ہے کون کہاں کیسے کیا کیوں کہاں ساری ذمہ داریوں کے بارے میں اس کو بخوب علم ہوتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور سے ادا کر رہا ہوتا ہم بھی اگر ذمہ دار ہیں تو اپنی ذمہ داریوں پر اپنے تمام تر لوگوں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے اور جو بھی ہماری ذمہ داری میں چیزیں آتی ہیں ان تمام چیزوں کو نوٹ کر کے اس کو ادا کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں کامیابی ہے اسی میں ترقی ہے اور اسی میں ہمارے لئے خیر ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو مسجد کا عدب و احترام کرنے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا